مارننگ وید فرام اور یہ ہمیں بتایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہیں جس میں آپ نے کہا کہ جس نے دو اور کچھ جگہوں پہ تین لڑکیوں کا ذکر کیا گیا کی تربیت جو ہے وہ اچھی طرح سے کی صحیح طور پہ ان کی پرورش کی تو وہ روز قیامت میرے ساتھ اس طرح سے اگر اپنی دونوں انگلیوں کیسے اٹھا کر اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیکن زور کس بات پہ ہے کہ جس نے ان کی صحیح پرورش کی جس نے ان کی صحیح نگداش کی اب یہ تو صحیح ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلمنٹ ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے جن کو چاہتا ہے وہ بیٹیاں عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے دونوں نعمتیں اور رحمت جو ہے وہ ملا کر عطا کرتا ہے لیکن ہمارا انصاف جو ہے ہمارا معاشی انصاف جو ہے وہ کیا ہے کیا ہم اپنی بچیوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے وے قانون کے مطابق وراثت میں سے حصہ دیتے ہیں کیا شوہر کی وراثت میں سے اس کو حق ملتا ہے کیا اسی طرح سے بیٹے کا جو بھی ہوتا ہے اس کی طرف سے اس کو ملتا ہے جو عورت کا حق ہے ہر رشتے میں اس کا ایک جو ہے اللہ تعالیٰ نے حق باندھا ہوا ہے کہ اس کو ہر ایک رشتہ جو کہ مرد ہے اس کی وراثت میں سے اس کو شیئر ملے گا انفورچنٹلی ہم یہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے پھر جہاں پڑھانے کی باری آتی ہے تو کوشش زیادہ یہ کی جاتی ہے کہ لڑکوں کی تعلیم پہ زیادہ انویسٹ کیا جائے اخراجات ظاہر ہے والدہ ان کے پاس اگر محدود ہوں اور انہیں چوئس کرنا پڑے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرف زیادہ توجہ دیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آج کل کے دور میں یہ سب کچھ تبدیل ہو رہا ہے کہ بیٹیاں جو ہے وہ ہمیشہ اسی شفقت کو واپس لٹ آتی ہے جو والدین نے انہیں کی ہوتی ہے بھلے ان کے گھریلو حالات ان کی جو مجبوریاں ان کے معاملات جیسے بھی ہوں لیکن ان کی طرف سے والدین کی خدمت کا اور اطاعت کا جو جذبہ ہے وہ بیٹوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے جو اپنی دنیا داری کے کاموں میں باہر نکلنے میں پروفیشنز میں زندگی کی دور میں بھاگنے میں کمانے میں بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں سو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو اسی طرح سے اس کے ساتھ پیش آئیں جس طرح سے کہ اس نے ہمیں پیش آنے کا حکم دی ہے اور اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو ایک ویلیوبل جسے کہتے ہیں ایک امپورٹنٹ انسان کنسیڈر کریں جب بیٹی کو وہ توجہ نہیں ملتی اور اس کو وہ جو کسی بھی انسان کی کسی بھی بچے کی ایک ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو فیل کروایا جائے کہ وہ لفڈ ہے وہ وانٹڈ ہے وہ جیسے کہنا چاہیے اس سے پیار کیا جاتا ہے انکنیشنل تو اس کے اندر جو ایک ویکیوم رہ جاتا ہے وہ ویکیوم پر زندگی کے بہت سارے غلط فیصلوں میں زندگی کے بہت سارے جیسے کہنا چاہیے غلطیوں میں یا اس کے اندر ایک کمزوری میں ریفلیکٹ کرتا ہے کہ وہ خوف کیا شکار ہو جاتی ہے انڈر کانفیڈنٹ ہو جاتی ہے آج کل کے دور میں اگر کوئی لڑکی پڑی لکھی ہے تعلیمیافتہ ہے خودمختار ہے تو وہ اتنی ہی امپاورڈ ہے جتنا کہ کوئی ایک مرد ہے اور وہ اتنی ہی کیپیبل ہے اپنے والدائیں کو لک آفٹر کرنے کی جتنا کہ کوئی ایک لڑکا ہے سو اس تیز بنا پر تفریق کرنا کہ لڑکے جو ہیں ان پر انویسٹ کیا تو یہ تو کل کو ہمیں واپس اس کا ریٹرن مل جائے گا ہمارے بازو بن جائیں گے خدمت کریں گے لڑکیوں پہ اگر کیا تو یہ تو چلی جائیں گے ان کا کیا فائدہ ہے یہ دور اور یہ باتیں اب بہت پرانی ہو چکے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کو نہ صرف محبت دیں توجہ دیں بلکہ ان کو وہ تمام پوٹینچل جو اللہ تعالی نے دیا ہے کوئی بھی صلاحیہ جو ان کے اندر انہیں دی ہے اسے نکھارنے کا اور سوارنے کا موقع بھی دیں تاکہ وہ برسر روزگار بھی ہو ایکسپلوائٹ نہ ہو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار نہ ہو بہت سارے لوگوں کی جسے کہتے ہیں ظلم اور جبر کو سہنے کے بجائے وہ اپنی زندگی کو خود گزاریں تاکہ اس کے نتیجے میں نہ ہمیں کوئی دکھ ملے نہ وہ کسی دکھ کا شکار ہو اور آنے والی نسلے جو ہیں اس میں بھی ایک ہیلتھی مائنسیٹ ہے اس کو فروغ ملے سو اسی تھوٹ کے ساتھ اپنے آج کے پروگرام کو ہم سٹارٹ کریں گے لیکن ہمیشہ کی طرح پہلے ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر آپ کو ملوائیں گے اپنے آج کے مہمانوں سے